دیکھو دنیا میں اس وقت پانچ عرب کی عبادی ہے کوئی ہے ان میں نبی بھئی نبوت ختم ہو گئی جب نبی کیا خاک آئے گا اچھا جب نبوت جاری تھی تو کیا سب نبی تھے نہیں اللہ نے ساری انسانی مخلوق میں سے منتخب کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھئی یہی تو ہے سب تو نبی نہیں بنائے تو ساری انسانیت میں سے کتنے منتخب کیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے اللہ نے منتخب کیے تین سو تیرہ رسول جو ہدایت کریں پیغام پہنچائیں اور ان تین سو تیرہ رسولوں میں سے اللہ نے منتخب کیے پانچ اولو لازم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نئی شریعتیں لائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سارے انسانوں میں سے منتخب کیے تین سو تیرہ رسول نبیوں میں سے اٹھائیں ان تین سو تیرہ رسولوں میں سے پانچ اولو لازم اٹھائیں اور پانچ اولو لازموں میں سے ایک خاتم نبی جیر اٹھائیا ہوئی اب فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ سارے انسان نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبیوں جیسے نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسولوں جیسے رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو لازموں جیسے اور اولو لازم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد جیسے اللہ لازم محمد جیسے نہ بن تک ہے تو یہ ملہ محمد جیسے کیسے بن جائے گا ملہ کاقیدہ ہو رہا ہے قرآن کاقیدہ ہو رہا ہے نہیں میں اللہ مجھے بدل دوں کل رات میں ایک جملہ کا لاہور میں کہ میرا نبی آیا تھا میرا نبی آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے اور ملہ آیا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے بہتانو بہتانو اچھا بہت بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے عجید مرحلہ فکر ہے میں نے یہ جملہ کہا اور مجھے اس جملے پر اسرار ہے میں اپنے جملے کو آین منشاہ قرآن کے مطابق سمجھتا ہوں کہ علوالعظم پیغمبروں کی ہمت نہیں ہے ہمت نہیں ہے علوالعظم پیغمبروں کی کہ میرے محمد کا مقابلہ کر سکتی ہے کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ اور بہت کرتے ہیں ماسون تھا ماسون نہیں تھا یہ بہت نہیں ہے کہ رسول زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے بہت ہے نا اچھا آسر کے اعزان ہو گئی ہے ہو گئی ہو گئی سنی اعزان اشہدو اندہ محمدن رسول اللہ وہ موزن اللہ اسے زندہ رکھے موزن کیا کہہ رہا ہے کہ اشہدو اندہ محمدن رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئی ہیں بہت درہ مقام محمد کو سمجھو سمجھو مقام محمد کو تو پھر میں یہاں سے آگے پر جاؤ بہت موزن کے پوچھے کیا نکل رہا ہے اشہدو اندہ محمدن رسول اللہ اور موزن کے دل میں کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے کیا یہ ترجمہ دوست تھے سارا مجمہ حسابہ میرے اس ترجمہ پر اچھا بھئی تو تمہارے ندلی تو یہ ترجمہ درست نہیں ہے اچھا تو صحیح ترجمہ کیا ہے اب یہ سارا مجمہ کہے گا کہ اشہدو اندہ محمدن رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ موزن یہ موزن زبان سے کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہائیں اور دل میں ہے کہ تھے یہ لاؤڈی سپیکروں سے آزام دینے والے یہ آزام دینے والے زبان سے کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہائیں اور دل میں عقیدہ ہے کہ تھے جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں کیا ابھی کیا ابھی حیات رسول پر کسی دلیل کی ضرورت ہے بھئی یہ خدا کی عصم عجیب دہرے میں یار والے لوگ ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول مر گیا اچھا رسول مر گیا کہلیں گا ہا رسول مر گیا اچھا بھئی رسول تو مر گیا لیکن شہید زندہ یا مردہ رکوں گا نی میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت تک جاؤں گا لیکن یہ جو نوجوان دوست داہنے بائیں بیٹھے ہیں میں نا ان کے شہرے میں دیکھ رہا ہوں تو فیصلہ ہو جائے ہر گلی کوچے میں فیصلہ ہو جائے کہ رسول زندہ یا رسول مردہ فیصلہ ہو جائے اچھا تو نعوذ باللہ کہنے والوں نے کہا نہیں رسول زندہ نہیں اچھا چھوڑو زندہ ہے یا نہیں وہ میرا موضوع نہیں شہید زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے اچھا اس کو تو سب مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے میں نے کہا میں کیوں مانتے ہو کہا قرآن میں دو جگہ لکھا ہے کہ شہید زندہ ہے ٹھیک اچھا میں نے بھی مان لیا کہ شہید زندہ ہے اچھا میں نے پوچھا ہاتھ جوڑ کے ملہ سے کہ بھئی شہید کہتے کسے ہیں کہنے لگا جو رسول اللہ کے حکم پہ گردن دے دے وہ شہید ہے تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جو رسول کے ایک حکم پہ عمل کر لے وہ تو زندہ ہو اور خود رسول مر جائے یہ کونزہ اسلام ہے اچھا تو اب معصوم ہے معصوم نہیں ہے زندہ ہے مردہ ہے نوری مخلوق ہے نوری مخلوق نہیں ہے سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ محمد رسول اللہ بشا رہا ہے یا نور ہے ٹھیک ہے نا اب مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ بشا رہا ہے یہ میرا موضوع سخن نہیں ہے لیکن اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے یا ایتو نفس المطمئنہ ارجعی فیصلہ تم سے کرواؤں گا کہ میرا نبی بشا رہا ہے یا نور یا ایتو نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب دیکے راضیت المرضیہ اے اتمنان رکھنے والے محمد ارجعی واپس آجا واپس کس سے کہہ رہا ہے یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ سے کیا کہہ رہا ہے واپس آجا یہ نہیں کہا کہ آجا محمد آجا نہیں واپس آجا آجا میں اور واپس آجا میں فرق سب جانتے ہیں امام بارگاہ میں آئے ہو امام بارگاہ میں آئے ہو گھر واپس جاؤ گے امام بارگاہ میں آئے ہو امام بارگاہ میں واپس نہیں آئے امام بارگاہ میں آئے ہو گھر جاؤ گے واپس جاؤ گے اللہ نے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ حبیب تو آجا نہیں نہیں آجا نہیں واپس آجا یہ واپس بتلا رہا ہے کہ محمد کا گھر زمین پہ نہیں ہے یہ واپس بتلا رہا ہے کہ میرے نبی کا گھر زمین پہ نہیں ہے اس کا وطن ہے عرشِ الٰہی تو اب بیت نہ کرو کہ وہ خاکی تھا یا نوری بھئی وہ عرش کا رہنے والا ہے اگر وہ خاک ہوگی تو خاکی ہوگا اگر وہ نور ہوگا تو نوری ہوگا سمجھ رہے ہو بھئی سنتے جاؤ چار ہاں میں چار ہاں ہوں کہ آج مقام ختم نبوہ سروشن آسکرا دوں تو میرے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے رہنا آزان کی آواز آرہی آسر کی آزان آزان کی آواز کا اعترام دے مرمحمد وعال محمد بلان سے بلانتر سلوہ آزان کا فلسفہ بھی جہن میں رکھنا اب وہ کسی بھی فرقے کی آزان ہو وہ ایک ہی قسم کے ذرا سا کئی ادافہ ہوگیا کوئی کم دو گئی شروع میں کیا ہے اللہ کی بڑھائی کا اعلان پھر خدا کی توحید کا اعلان پھر محمد کی رسالت کا اعلان پھر حیاء اللہ صلاح نماز کے لئے ہو حیاء اللہ صلاح نماز کے لئے ہو تو یہ ٹھیک ہے نا خیر عمل کے لئے ہو اور پھر اس کے بعد اللہ کی بڑھائی کا اعلان اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ توحق کہنا تو آزان میں عقیدہ شروع میں ہے عقیدہ آخر میں ہے اور بیچ میں عمل ہے تو بتلا دیا کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو تمہارا عمل ہم تک نہیں پہنچے گا اگر غلط عقیدہ چاہ گئے تو عمل کو اٹھا کے موپے پھینک دیں گے